اسلام علیکم آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید آپ سے کچھ دیر پہلے مسلم لیگ نون نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے سابق وزیر آزم اور سابق وزیر آلہ پنجاب میاں شہباز شریف کو بطور وزیر آزم ان کی پارٹی کی طرف سے نومنیٹ کر دیا ہے نامزد کر دیا ہے اس سے پہلے سابقہ جو اتحادی جماعتوں کے قائدین تھے آصف علی زرداری خالد مقول صدیقی چودری شجاعت حسین اور شہباز شمید دیگر سیاسی رہنماؤں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی اور اس موقع پر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ وزیر آلہ پنجاب کے لیے مریم نواز ان کی امیدوار ہوں گی اب تو ان کو نومنیٹ کر دیا ہے میاں نواز شریف نے لیکن اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ میاں نواز شریف سے درخواست کریں گے کہ وزیر آزمہ کا اہدہ قبول کر لیں اسے پہلے پیپلز پارٹی کے چیرمن بلال بھٹو نے بھی آج اعلان کیا تھا کہ ان کی جماعت وفاقی حکومت میں عدے لینے میں دلچسپی نہیں رکھتی اور وہ خود کو وزیر آزم کی دور میں شامل نہیں کرتے تاہاں مسلم لیگ نون کے جو بزارت عظمہ کے امیدوار ہوں گے ان کو وہ ووٹ دیں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وفاقی حکومت بنانے کے لیے منڈیٹ نہیں ہے آزاد امیدواروں اور مسلم لیگ نون کے پاس قومی اسملی کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں لیکن پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کریں گے اسی لیے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کی حکومت کا امکان ختم ہو گیا ہے پریزیڈنسی کے لیے چائمین سینیٹ کے لیے سپیکرشپ کے لیے اپنے امیر بار کھرے کھرے لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے رانما بیریسٹر گوھر علی خان کا بھی آج یہ کہنا تھا کہ ہم چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے اور 99 فیصد امیدوار ہمارے ساتھ ہیں خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا کے لیے انہوں نے علی امین گھنڈاپور کو نامزد کر دیا وزیر آزم سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے نام کا بھی اعلان ان کا کہنا تھا کہ وہ جلد کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات رہو فسن نے بھی آج اعلان کیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی ہدایت پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مرکز اور پنجاب میں ایم ڈبلی ایم کے ساتھ وہ حکومت بنائیں گے جبکہ خیبر پختونخواہ میں جماعت اسلامی کو ساتھ بنائیں گے سینٹر میں اور پنجاب میں ہم ایم ڈبلی ایم کے ساتھ کوئلیشن بنائیں اور کے پی میں ریزرڈ سیٹس کے لیے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کوئلیشن بنائیں اب تحریک انصاف کی جو پریس کانفرنس ہے اس پر کچھ ردعمل بھی آیا ہے جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے کے پی میں اتحاد کا پیغام ملا ہے اور انہوں نے کہا کہ پارٹی میں مشاورت کے بعد ہی اس کا جواب دیا جائے گا دوسری جانب سربراہ مجلس وعدت المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹائی کے حمایت یافتہ کامیاب اراکین اسیملی کی مجلس وعدت المسلمین میں شمولیت کے فیصلے پر ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی اپنی جماعت ہے اور اس جماعت کے حوالے سے وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں ہم اسے بلا مشروط اور منوان قبول کریں گے سابقہ اتحادی اب کیا دوبارہ اتحادی بننے جا رہے ہیں کیا یہ ملکی مسائل کا حل نکال سکے گے حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ اب کب تک مکمل ہو جائے گا اب صورتحال کچھ واضح ہونا شروع ہو گئی ہے شہباز شریف کو نامزد کر دیا ہے میاں نواز شریف نے اور اسی پر بات کرنے کے لیے مریم اورنگ زیب صاحبہ فقط میرے ساتھ موجود ہے مسلم لیگنون کی سینے رانما مریم اورنگ زیب صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا مریم اورنگ زیب صاحبہ بتائیے کیا فیصلہ ہوا ہے یہ کیوں میاں نواز شریف نے شہباز شریف کو بطور وزیراعظم اس عوضے کے لیے نومنیٹ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ابھی شہباز شریف صاحب نے جو اتحادی ہیں انہوں نے اپنا کیانیڈیٹ شہباز شریف صاحب کو اناؤنس کیا تھا بھی چودی شجاعت صاحب سے گھر جو پریس کانسنٹ ہو رہی تھی اور وہ انہوں نے کہا کہ میں نواز شریف صاحب کو یہ درخواست کروں گا کہ وہ وزیراعظم کا عوضہ سنبھالیں اور ظاہر ہے اس مشکل حالات میں سے نواز شریف صاحب ہی ان کو نکال سکتے ہیں اس ملک کو نکال سکتے ہیں اس بھون سے وہ پریس کانسنٹ ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں یہ ٹویٹ کروں ان کے بحاف پہ کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیراعظم پاکستان اور مریم نواز شریف صاحبہ کو وزیراعظم پنجاب کے کیانیڈیٹ نامزد کیا ہے تو یہ میں نے ڈیسیزن میاں صاحب کا آج اپنے ٹویٹ کے ذریعے پاکستان کی عوام تک پہنچایا ہے جو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا جی بلکل یہ بہت بڑا فیصلہ ہے لیکن شہباز شریف صاحب تو پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ میں نواز شریف سے درخواست کروں گا میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کیوں کیا وجہ آپ کو بتائی انہوں نے جی میاں شباز شریف صاحب اور گاہر پاکستان مسلمی نون کے کیانیڈیٹ نواز شریف صاحب رہے ہیں پرائی منسٹر کے اور جو نواز شباز شریف صاحب کی خواہش بھی تھی جماعت میں کل مشاورتی ایک میٹنگ کی جس میں نواز شریف صاحب کو ان سب نے کہا کہ آپ پرائی منسٹر بنیں اور ان کا تین دفعہ کا جو وزیراعظم کا ایکسپیرینس ہے پھر پنجاب کا دو دفعہ کا وزیراعظم کا ایکسپیرینس ہے تو اس وقت جو سب سے زیادہ ایکسپیرینس سیاستدان پاکستان میں موجود ہے سٹیٹسمن جس کی ایک سٹیٹس ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں جماعت میں بھی ان کو کہا تو کل انہوں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور آج جب یہ بات شباز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کی جیسے میں نے آپ کو کہا انہوں نے مجھے یہ ہدایت کی کہ میں اپنی ٹویٹ کے ذریعے ان کے یہ دونوں فیصلے عوام تک پہنچا لیکن مجھے بتائیے یہ اتحادیوں کو بتا دیا ہے کہ یا ان سے پہلے کوئی مشاورت ہوئی ہے اس بات پر میاں صاحب کی اتحادیوں کے ساتھ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب پریس کانفرنس ہوئی تھی شباز شریف صاحب نے اس وقت مریعہ نواز شریف صاحب کی انہوںسمنٹ تو اتحادیوں کی پریس کانفرنس میں ہی کر دی تھی اور اپنے کیانی ڈیچر پر انہوں نے کہا تھا کہ میں نواز شریف صاحب کو درخواست کروں گا تو اس پر جو کلیریٹی ہے پی ایم ایم کے کیانی ڈیٹ کی وہ نواز شریف صاحب نے اپنے فیصلے کی بلی کر دی اور یہ بتائی گا اب اتحادی تو زیری بات ہے پیپلز پارٹی آپ کو ووٹ دے رہی ہے باقی بھی تمام آن بورڈ ہیں تو مریعہ نواز شریف کیا ان کے ساتھ کوئی معاملات ابھی مکمل طور پر تیہ پا گئے ہیں کیونکہ یہ چل رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کوئی آئینی عہدے لے رہی ہے اور آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ وہ صدر سپیکر اور یہ جو آئینی عہدے ہوں گے وہ پیپلز پارٹی کے پاس جائیں گے کیا یہ تیہ ہو گیا ہے یا ابھی ہونا باقی ہے نہیں یہ تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول صاحب نے بھی ایک کمیٹی کانسٹیٹ کی ہے ہماری طرح سے بھی ایک کمیٹی کانسٹیٹ ہو گئی ہے جو باقی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرے گی کل ان کی پہلی میٹنگ ہوگی اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں بیسائی دوں گی آج پیس کانسٹ میں بلاول بھٹو صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم کہ ہم کٹھے وہ سپورٹ کریں گے کی ایم کیانیڈیٹ کی ایم ایل این کے ہو تو اس کے بعد ابھی جو تفصیل ہے اس کے اوپر دونوں کمیٹیز مشاورت کے ساتھ جو پیسے کریں گی وہ پھر کیائے دین کو کیادت کو پیش ہوں گے اور اس کے بعد ان کو دعوت دیں گے کیونکہ شہباز شریف صاحب نے پچھلی دفعہ بھی سولہ مہینے کی جب حکومت چلائی تھی تو اس میں وہ سب کو ساتھ لے کے چلے تھے تو کیا اب ان کا تو فیصلہ ہے کہ وہ ابھی نہیں ہے لیکن کیا شہباز شریف صاحب آپ کے خیال میں ان کو ساتھ لے کر چلیں گے دعوت دیں گے شباز شریف صاحب جو سولہ مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا ریمان کے جتنی وسیع مشاورت کی ہے انہوں نے کانسلٹیشن کی ہے ہر فیصلہ ساتھ کیا ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلیں چاہے وہ چھوٹا فیصلہ ہو چاہے وہ بڑا فیصلہ ہو تو یہ ان کا ایک طرز سیاست بھی ہے طرز گورننس بھی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں خود بھی کہ کوئی ایک جماعت ان مسائل کا حال نہیں کر سکتی بلکہ تمام آپ میں دیکھا ہوگا پروونسز بھی ریپریزنٹیشن تھی ان کی بھی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی ہر پروونسز بھی منسٹر تھا کیابنٹ میں تو ان کا یہ ہمیشہ سے راہ ہے ایک آئیڈیالوجی شہباز شریف صاحب کی تو اسی طرح یہ انشاءالہ لے کر چلیں گے اور ملک کو ان مشکلات سے نکالیں گے اچھا بیسے آپ کا جو ورکر سپورٹر ہے وہ تو میاں صاحب کو چوتھی دفعہ وزیراعظم دیکھنا چاہتا تھا تو وہ نا امید تو نہیں ہو جائیں گے میاں صاحب نے اب شہباز شریف ہم صاحب کی بشمول شہباز شریف صاحب میاں صاحب کو چوتھی دفعہ وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں لیکن میاں صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ بھی سب اس کی عزت کرتے ہیں ووٹس بھی عزت کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھ گئے کہ انہوں نے یہ فیصلہ ملکی بیٹر مفاد میں کیا ہوئی اور مریم نواز صاحبہ ان کے حالے سے بھی اتحادیوں کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے کہ وہ وزیراعظم پنجاب ہوں گی اور وہی کینیڈیٹ بننے جاری ہیں یہ تو اناؤنسمنٹ شباز شریف صاحب نے اتحادیوں کے ساتھ ہی کی ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے پشلے چھ سات آٹھ سال ایک بہت ہی سٹرگل کے ساتھ جماعت کو بھی منظم رکھا جس وقت شباز شریف صاحب جیل میں تھے جس وقت ساری قائدین جیل میں تھے آپ کو یاد ہوگا پی ڈی این کی ساری موکمنٹ لیڈ کی پی ایم ایل این کی طرف سے پھر جو ان کا ایکسپیرینس پرائی منسٹر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیلتھ کارڈ کا یوتھ پروگرام کا سکول ری فرم پروگرام ان کے تینوں پروگرام کو نواز شریف صاحب کو بطول وزیراعظم مریم نواز شریف قائدہ اسسٹ کیا تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ جماعت کا ایک عوام کو ریپیزنٹ کرنے کا گورننس کا ان کے پاس ایکسپیرینس ہے اور ان کے پاس کمیٹمنٹ ہے ان کے پاس ایک پیشن ہے عوام کی خدمت کرنے کا اور بالکل میرا خیال ہے عوام کی امیدوں پہ پورا اتریں گی بھرپور طریقے اور میاں نواز شریف پھر ان کا کیا رول ہوگا کوئی انہوں نے اس حوالے سے بات کی وہ قائد ہیں ایڈ کرتے ہیں جماعت کو اور جماعت کے معاملات بھی لیڈ کریں گے اور مریم نواز شریف صاحب اور سباہ شریف صاحب کو پیچھے سے پوری طرح سپورٹ دیں گے جو ظاہر ہے جس طرح میں آپ کو انیشنلی کہا کہ جو ایکسپیرینس ان کے پاس ہے وہ پاکستان بلکہ اس خطے میں کسی لیڈر کے پاس نہیں اور پیپلز پارٹی مریم صاحبہ بڑی پارٹنر ہوگی کوئلیشن میں تو اب وہ نہیں ہو رہے لیکن آپ کو یہ خیال میں کوئی کمزور حکومت نہیں بننے جاری اگر شباہ شریف صاحب اب آ بھی رہے آگے تو یہ کہا جا رہا ہے یہ کمزور ہوگی حکومت جب اتنی بڑی آپوزیشن ہوگی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا وہمان میں سمجھت ہوں یہ کچھ حالات ایکسٹر آرڈنری جب ہوتے ہیں تو اس طرح کے ایکسٹر آرڈنری دیسیزنز لینے سکتے ہیں اور یہ جو گورنمنٹ ہوگی ان سالہ میں اس کو اس سے مضبوط ترین کہتی ہوں کیونکہ جب ان کے ان زماعتوں کے ووٹ بینک کو اکٹھا کریں تو یہ پاکستان کی اکثریت بنتی ہے اور یہ ٹو تھرڈ سے زیادہ مجورٹی بنتی ہے ان تمام زماعتوں کے ووٹ کو اگر اکٹھا جائے گا اور تمام پروینسز کو ریپریزنٹ کرے گی تو جو فیصلے مشکل ہوتے ہیں ظاہر ہے وہاں پیپلس پارٹی بھی بیٹھی ہوگی وہاں پنجاب کی بھی ہوں گے لوگ گلے پستان کے بھی ہوں گے حیبر پکستان سے بھی ریپیزنٹیشن ہوگی تو میں سمجھت ہوں یہ ایک مضبوط ترین ان ایکسٹر آرڈنری حالات میں یہ گورنمنٹ ہوگی اور اس کا فائدہ ہوگا عمل کی معیشت کو بھی اور پیاسی اس پہ کام کو آشہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ مریم آرنگزیب صاحبہ موجود تھی اور بات کر رہی تھی مسلم لیگ نون نے جب فیصلہ کیا ہے شاکت بصرا صاحب میرے ساتھ اسلامباز سٹوڈیلز میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان سے بھی بات ہوگی لیکن بصرا صاحب پہلے جعوی چودری صاحب ساتھ ہیں میں ان سے ان کا انیلیسیز لے لوں جعوی چودری صاحب ہمارے سینئر تینکر پرسن تجیہ کار وہ ساتھ ہے جعوی چودری صاحب کیا یہ واقعی بہت غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلہ کیا ہے نون لیگ نے یہ جو شہباز شریف کو میاں صاحب نے مریم آرنگزیب صاحبہ کو کہا کہ آپ ٹوئٹ کر دیں کہ وہ ان کی طرف سے وزیراعظم کے امیدوار ہوں گے دیکھئے یہ تو پہلے فیصلہ ہو گیا تھا کہ میاں نواز صاحب پرائم ریسٹر نہیں بنیں گے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بہت سمپل مجارٹی یہ کہا تھا کہ یہ پرائم میسٹر جو ہیں وہ اب شہباز شریف صاحب ہیں اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چیپ منیسٹر ہیں اور آسفلی زرداری صاحب صدر بن رہے ہیں تو اس دوران جو ڈائلاک دونوں پارٹیز کے درمیان چلتے رہے اس میں یہی تھا کہ اگر بلاول بھٹو کو پرائم میسٹر بنا دیں اور باقی سب چیزیں آپ لے لیں یا پھر آپ پرائم میسٹر شپ آپ لے لیں اور باقی سب چیزیں ہمیں دے دیں تو آلٹی میٹلی پاکستان پیپلز پارٹی نے پرائم میسٹر شپ دے کے باقی سب چیزیں لے لیں ان سے جب چیئرمن سینٹ بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا سپیکر بھی ان کا ہوگا پیپلز پارٹی کا تین صوبوں کے اندر گورنرز جو ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے اور صدر کا حوضہ جو ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہوگا اس کے علاوہ کچھ کارپریشنز ہیں جن کی سربراہی ظاہر ہے وہ آصرلی زداری صاحب کے کہنے پر دی جائے گی اور اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے لہذا پورا بوجھ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر ہے اب انہوں نے ہی پرفارم کرنا ہے اور انہوں نے ہی عوام کو جواب دینا ہے ایک اور انفرمیشن جو اندر سے نکل رہی ہے لیکن آپ کے خیال میں یہ جو میاں نواز شریف کا پھر اس سارے معاملے میں کیا کردار ہوگا کیونکہ ان کا دیکھئے ان کا جو ووٹر تھا ان کی جو الیکشن کیمپین تھی وہ یہی تھی کہ چوتھی دفعہ اور ان کے تو اشتیاروں میں چل رہا تھا کہ پاکستان کو نواز دو تو اب تو پاکستان کو شہباز دو ہو گیا ہے وہ نارا وہ ہو جانا چاہیے میاں نواز شیف صاحب جو ہے ان کا نیریٹیو نہیں جیتا گا یہ حقیقت ہے جیسے میرا خل نون لیگ اب تسلیم بھی کر رہی ہے تو اب ظاہر ہے میاں شباز شیف جاہے ہیں ان کے اوپر پاکستان پیوز پارٹی کو کوئی اتراز نہیں تھا پہلے سے کوئی اتراز نہیں تھا وہ صرف یہ کہتے تھے کہ نواز شیف صاحب کو جسی مرتبہ پرائم میسٹر نہیں بننا چاہیے اس میں بلاول صاحب نے کسی جگہ ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ شباز شیف کو پرائم میسٹر نہیں بننا چاہیے انہوں نے صرف نواز شیف کو ٹارگٹ کیا تھا اب اس کے اندر ایک سپیکلیشن ایک افوا یا ایک سازش جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ میاں نواز شیف صاحب کے جو حامی لوگ تھے جو میاں نواز شیف کو پرائم میسٹر ریکھنا چاہتے تو وہ سارے کے سارے پارگ ہوگئے اور اب صرف شباز شیف صاحب کی جو ٹیم ہے وہی سامنے آ رہی ہے اور یہ بات بڑی حد تک درست بھی لگ رہی ہے لیکن ایک اور انفرمیشن جو اندر سے نکل رہی ہے وہ یہی ہے کہ پاور شیرنگ ہوئی ہے یہ ابھی اناؤسمنٹ نہیں ہوئی لیکن پاور شیرنگ اسی طرح ہی ہے کہ شعباز صاحب تین سال پرائم میسٹر ہوں گے اور اس کے بعد اگر گورنمنٹ بچ گئی تو پھر دو سال کے لیے بلاول بکٹو صاحب آئیں گے لیکن انہوں نے اناؤسمنٹ نہیں کی ایک اور چیز جو بڑی فیصلہ ہوا ہے وہ ہر لیول پر فیصلہ ہوا ہے کہ یہ پارلیمنٹ بھی پانچ سال پورے کرے گی یہ قومی اسمبلی بھی پانچ سال پورے کرے گی لیکن یہ تو یہ بڑی کمزور حکومت ہی ہوگی یہ پانچ سال اس کو پورے کروانا آپ کے خیال میں شعباز شریف کے لیے بھی تو چیلنج ہوگا یا جو پورے کروانے ہیں ان کے لیے بھی ہوگا یہ چیلنج اچھے اس میں نیمان صاحب دو رائے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ ظاہر ایک کوالیشن گورنمنٹ جو ہوتی بڑی کمزور ہوتی دنیا میں لیکن ایک دوسری رائے بھی ہے کہ کوالیشن گورنمنٹ نارمک گورنمنٹ سے زیادہ تگری ہوتی ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو پتا ہے کہ یہ ایک کمزور گورنمنٹ ہے لہذا انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہوگا کہ ہم نے اس کو چلانا ہے اور اگر نہیں چلائی جاتی تو یہ ہمارا بھی فالٹ سمجھے جائے گا اور ہماری بھی کمزوری سمجھی جائے گی پاکستان مسلم لیگن ان کو بھی پتا ہے کہ اب ہم ان کو پی بلس پارٹی کو وزارتے نہیں دے رہے لیکن ہم نے ان کو خوش رکھنا ہے اور پاکستان پی بلس پارٹی کو پتا ہے کہ اگر ہم اس گورنمنٹ کو درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا نقصان پھر ہمیں بھی ہوگا تو اب سارے سٹیک ہولڈرز اس چیز کو جانتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نہ کھینچ کے مدد پوری کر لیں گے اس دوران اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا کریں گے کیونکہ دیکھیں ان کا جو چیلنج سب سے بڑا چیلنج ہے وہ عمران خان صاحب بھی ہیں اگر عمران خان صاحب نہیں چاہیں گے کہ یہ گورنمنٹ چلے تو پھر وہ ظاہر سڑکوں پہ ہوں گے اب اگر خان صاحب سڑکوں پہ نہیں ہوتے اور وہ جیل کے اندر ہوتے ہیں اور یہ پانچ سال وہ جیل کے اندر ہی رہتے ہیں تو پھر میرا نہیں چاہل کہ اس گورنمنٹ کے سامنے کچھ چیلنج ہے یہ آپس میں گیو ان ٹیک کر کے اس کو چلا ہی لیں گے اور یہ شاید پہلی کولیکشن پاکستان کے اندر ہو جس میں پانچ سال پوری مدد بھی پوری کر لی ہو چھیک بہت شکریہ آپ جعوید چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہرسٹر دانیال چودری بھی ہمارے ساتھ جہاں وہ آگئے ہیں لیکن بسرہ صاحب اب ایک بریک کا ٹائم ہوگی ہے میں آپ کے پاس ایک بریک کے بعد آتا ہوں حضرت بسرہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان فیسٹروں کو کس طرح سے دیکھتی ہے ویلکم بیک آفٹر دا بریک تاج حیدر صاحب پاکستان بیبلز پارٹی کے رانمہ وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر صاحب سے بات کریں گے لیکن پہلے میں حضرت بسرہ صاحب سے حال احوال کر لیں بسرہ صاحب ایک تو پہلے مجھے اس فیصلے کے حالے سے بتائیے شہباز شریف وزیراعظم نامزد ہو گئے ہیں مریم نواز وزیراعظم پنجاب جو ہے وہ نامزد ہو گئی ہیں اب آپ کی پارٹی انہیں اپنا کینیڈیٹ تو لانا ہے لیکن نمبرز ان کے پاس ہیں تو آپ کے خیال میں کوئی معاملات آگے بڑھیں گے کونسے نمبرز کونسی الیکشن کونسے ایم این ایز کونسے ایم ایز ایزو الیکشن کمیشن نے دینا ہے بات یہ ہے کہ آپ کیا مقصد کی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو انتشار ہے جو بھوک ہے جو فلاس ہے جو مارا ماری ہے آپ اتنا بڑا ڈاکہ ڈال کے آپ اتنا بڑا جھرلو الیکشن کروا کے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سٹیبلیٹی آ جائے گی میرا حلقہ ہے نی من سکس تھری لوگ ووڈ ڈال رہے ہیں عمران خان کو شوقت بس رہا کو نکل رہا ہے اس بندے سے جو تیسرے نمبر پہ اجازہ لگ پورے پاکستان میں آپ کو اپنے حلقے کا ایسی مثال دوں گا میرے پاس چلیں وہ ممال میں آتا ہوں میرا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان میں یہ جو تجربہ کر رہے ہیں یہ وہی ٹیم ہے نا سولہ مہینے والی پیپلز پارٹی اس میں بیٹھے گئے نہیں یہ ٹوپی ڈرام ہے یہ سب ایک تھالی کی چٹھے بٹھے ہیں سب اکٹھے ہوں گے میں بھی پاڈی رہاں یہ سب وہی ہیں سب اکٹھے ہوں گے یہ صرف انہیں کیا ہوئے یہ خان آ رہے ہیں یہ عمران خان جو اس وقت پاکستان ہے ایٹی نائنٹی پرسنٹ قوم اس کے ساتھ ہے جب تک قوم آپ کے ساتھ نہیں ہوگی آپ نہیں ڈیلیور کر سکتے اب تو قوم کو آپ نے اتنا بڑا چونہ لگایا ہے کہ وہ قوم جو جس کو آپ نے گاجر دے دی مولی دے دی آپ نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا تو مجھے بتائیں ریزلٹ کیا ہوا پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی فیڈریشن کی واحد پارٹی سو ستر سیٹے جیتی ہوئی آج آپ اس کو دیوار سے لگا رہے ہیں آپ نے اس سے بن لگ بھی کہہ رہا ہوں آپ اس سے کوئی کاؤس سرب نہیں کر رہے ہیں کوئی یہ نہ جمہوریت ہوگی نہ پارلیمنٹ ہوگی کاملات آپ کے خیال میں نہیں چلیں گے کیا چلیں گے مجھے بتائیں اگر چلنے ہوتے تھے سولہ مہینے انہوں نے کیا نہیں کیا اس کے بعد آپس میں جب یہ الیکن کی روح ہے وہ جی ہم تو بیٹھنا نہیں چاہتے تھے پھر پروپٹوپی ڈرامہ ہیرو کر دیا پھر دیوار گالی گلوچ کیا پھر یہ کٹے ہوگی اصل میں ان کے پاکستان بہت بہت ازربائی ان پارٹیوں کا کوئی سٹیک نہیں ہے پاکستان میں نہ ان کے بچے ادھر نہ کاروبار ادھر نہ ان کا پیسے ادھر سارا کچھ باہر پڑ ہے یہ دیارییاں لگانے آئے ہوئے ہیں اگر یہ دیارییاں لگا کہ پاکستان کی قوم کو اور بکروز کر رہے ہیں انہوں نے یہ کیا چمکتا یہ ہی تھا نا عمران خان نے بیڑا کر دیا جب سولہ مہینے حکومت کی ابھی بھی یہ جو آٹھ مہینے غیر آئی نہیں حکومت ہوئی ہے یہ کس کی تھی یہ جو حکومتیں انٹیرم گومنٹ نہیں کس کی حکومتیں ہیں ہم تو الیکشن لڑکے ہیں پٹواری ان کا کسیلر ان کا ایس ایچ او ان کا ڈی پیو ان کا ہمیں دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے تو مجھے بتائیں کہ آپ یہ تجربہ کر کے پاکستان کو کہاں لے کی جانا چاہتا ہے اچھا میں وہ الیکشن والی چیز پر درہا ہوں گا الیکشن پر میں میرا حلقہ ہے تاج اہدر صاحب ساتھ ہیں تو میں کیونکہ پیپلز پارٹی کا اس پر بھی جو ہے وہ ان کی رائے جانا چاہتا ہوں یا جو شہباز شریف کو نومنیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے میاں نواز شریف نے اب یہ فیصلہ کیا ہے تاج اہدر صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ نے کہا کہ کینیڈیٹ ان کا ہوگا جو بھی کینیڈیٹ ہوگا اس کو ووٹ دیں گے لیکن وہاں سے اب شہباز شریف کا نام آ گیا ہے ہم کیا کریں آپ نے سر ان کو ووٹ دینا ہے اچھا فیصلہ ہے برا فیصلہ ہے ان کے کینیڈیٹ کے بارے میں کچھ تو بتائیے یہ ان کا فیصلہ ہے اور ان کو اختیار ہے جس کو چاہے کریں آپ کا ویسے ایکسپیرینس کیا ہے معاملات جو ہے وہ کیونکہ آپ نے سولہ مہینے گزارے ہیں تو آپ کے خیال میں معاملات چل جائیں گے ان سے شہباز شریف صاحب سے دیکھئے ایکنومک پرابلمز ہوتی ہیں ویسے ایک موضف سیاسی کلچر وہ چاہتے ہیں ہم بھی موضف سیاسی کلچر چاہتے ہیں لیکن جو ایکنومک پرابلمز ہیں ان کے ہمارا نفتہ نظر بالکل الگ ہے ان سے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان کو کنونس کیا جائے ان کو سمجھایا جائے کہ جناب یہ جو وسائل ہیں ان کا روح غریب کی طرف موڑنا ہے اشرافیہ کی طرف نہیں موڑنا اور یہی ہم گورنمنٹ کے اندر کرتے رہے لیکن جب گورنمنٹ میں یہ بات کی تو باہر یہ بات کرنی مشکل ہوتی ہے کیونکہ گورنمنٹ کا ایک ڈسپنین ہوتا ہے آپ کو جو بھی اختلاف کرنا ہے آپ کیبنیٹ میں کرتے ہیں نوٹ آف ڈسنٹ لکھتے ہیں اور ہرچند کے باہر بھی آکے دو دفعہ بلاول ساتھ کو کہنا پڑا کے ساتھ ہم گورنمنٹ چھوڑ دیں گے تو اب گورنمنٹ ہم نے چھوڑ دی ہے پہلی نتیجہ کر لیے جب نے یہ فیصلہ کل دی وزارت کوئی نہیں لینی ہے گورنمنٹ نے نہیں بیٹھنا ہے لیکن آپ کا اثر ایک معاشی معاہدہ تو تھا ابھی جو گفتگو میں سن رہا تھا تو تو یہی تھا کہ ووٹ تو ہم دے رہے ہیں لیکن زیاری بات ہے یہ بھی تب تک ہوگا جب تک وہ الائنڈ ہوں گے اس ویجن کے ساتھ بھی جو آپ کے ایکنومک ویجن جس کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں آپ تو بڑی تنقید کرتے رہے ہیں ان کے اوپر جلسوں میں تو کیا یہ آپ کے خیال میں یہ کوئی نہیں تو ظاہر ہے کہ ظاہر ہے کہ الیکشن کمپین ہے اس میں تنقیدی ہوگی دوسرے کنڈیڈیٹ تو اس کی تاریخ تو نہیں ہوگی بات یہ ہے کہ آپ دو صوبوں کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ وہی اپنا ایکنومک ایجنڈا جو ہے عوامی معاہدہ وہ چلا ہے سندھ میں تو خیر پہلے سے چلنا ہے اور پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ بھی ہے فری ہیلتھ کیئر بھی ہے ایجوکیشن کے اندر بھی اگر یہ تباہی نہیں ہوتی جو فلڈز کے اندر ہے تو ہم کر چکے ہوتے پچھلے سال یہ فری ایجوکیشن ساری ٹیکنیکل انشاءاللہ اگلے سال کر لیں گے جو ہمارا کوئلہ ہے اس کو پورے ملک میں فروخت کرنا جو جنریشن کاسٹ بجلی کی وہ کم کرنا تین سو یونٹ فری دینا جو غریب گھر ہیں یہ ہم اپنے دو سبوں کے اندر چلائیں گے اور شہباز صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ جناب یہ جو ہے وہ باقی ملک کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے اور دیکھا جائے اس کو اچھا تو ان کو کنونس کریں گے کہ وہ والا موڈل جو ہے وہ لے کریں دانیال جو ہم کریں گے کیونکہ یہ ٹوم موڈل ہے اچھا ان کا جو نچکاری کا موڈل ہے وہ نچکاری میں تباہ کیا ہے وہ نچکاری فیل ہو چکی ہے تو اندر چاندوے کارخانے چلتے ہوئے وہ بند ہوئے تو ہمارا ہے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کا موڈل جی تو ہم نے کہیں گے صاحب یہ کامیاب موڈل ہے دیکھ لی ہے اتنے ادارے چلنے ہیں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ سے پورا تھرکہ جو اتنا بڑا پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ ہے وہ اسی طریقے پر چلنا ہے اور فورن انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں جی وہ آپ کے مشورے پر عمل کرتے ہیں یا نہیں لیکن دانیال اچھا ٹھیک ہے ساتھ رہیے گا ذرا دانیال چوازدی صاحب یہ پی ڈی ایم ٹو ہی آ رہی ہے جی دانیال صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے اچھا میں تاج حضر صاحب مین وائل کچھ آڈیو گیشو میرے خیال ہے دانیال صاحب آپ کو ذرا دوبارہ میں نے انہیں کہا ہے ملاتے ہیں لیکن تاج حضر صاحب یہ جو پیپلز پارٹی کے حالے سے بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی انڈرسٹیننگ ہوئی ہے آئینی عوضے لینے میں زیادہ انٹرسٹ ہے ان کا صدر چیئرمن سینٹ سپیکرشپ تو کیا یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کا فیلت ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کی بجائے آئینی عوضوں پر جو ہے وہ اپنا زیادہ فوکسٹ ہے وہ رکھے ہوئے ہیں نہیں ہم امیدوار ہیں آئینی عوضوں کے یہ جو ہے مانگے نہیں گئے ہیں اچھا اور اس کے لیے ہم نے صدارت کے عوضے کے لیے اپنا ٹینڈیڈیڈ آفید ذرداری صاحب کو بڑھنا ہے اور یہ کہ جو بھی ان کی اہلیت ہے وہ پہلے دکھا چکے ہیں آچھا اچھاری ترمیل ہے این ایف سی ہے مفاہمت ہے یہ کہ ان کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوا اور بلوچستان کا ایک مسئلہ بہت بڑا ہمارے سانگھ ہیں اس کے اندر بھی جو آغاز حقوق بلوچستان اور یہ تمام چیزیں کی نہیں تھیں ہم سمجھتے ہیں کہ صدر کے عوضے پہ کافی کام کیا جا سکتا ہے ہر چند کی اختیارات کم ہیں لیکن مفاہمت کی فضاء جو تصادم ہے اس کو کم کرنا لوگوں کو سمجھانا یہ چیز جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ذرداری سائلس میں کامیاب ہوں گے آچھا رائٹ رائٹ تار حضرت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت میں ایک بریک پر جا رہا ہوں یہ جو الیکشن آپ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس کے اوپر جب وہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد آ رہا ہوں ویلکم بیک آفٹر دا بریک حکومت سازی کے لیے اب کچھ معاملات ایسا لگتا ہے کہ کلیر ہونا شروع ہو گئے ہیں نون لیگ نے اپنے امیدوار کا فیصلہ کر لیا آپ سے کچھ در پہلے میاں نواز شریف نے کہا کہ وہ شہباز شریف کو نومنیٹ کر رہے ہیں اور وزیرالہ پنجاب کے لیے مریم نواز کو نومنیٹ کر دیا گیا ہے اور آج بہت ساری ڈیویلیپنٹس دیں پیپلز پارٹی نے پہ اعلان کیا کہ وہ ووٹ دینے جا رہے ہیں جو بھی مسلم لیگ نون کا کینیڈیٹ ہوگا میں دانیال چودری صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہی سیٹ اپ آ رہا ہے جو پی ڈی ایم کا ہوتے ہوئے سیٹ اپ تھا معاملات آپ کو لگتا ہے چل سکیں گے یا ان میں کوئی بہتری کی امید رکھنی چاہیے دیکھیں جو جسا میں باقے لے کر رہا تھا کہ ہم نے یہ بے وان سے ایک چیز کہی تھی اور وہ یہ کہی تھی کہ ہماری اطمس جو پراتی ہے ریماندائی وہ ہے کہ ملک کو اس میشی بہران سے نکالنا پاکستان کو اس چارٹر آف اکانومی کے طور کٹھے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلانا اور ان بہرانوں کو ختم کرنا اس میں تمام جماعتوں کا چارٹر آف اس میں پی ڈی ایم کی بات نہیں ہے اس میں جو بھی جماعتی ہم دے وان سے ایک چیز کہہ رہے تھے کہ جو لاجس جماعت ہوگی اس کے ساتھ سب کولیشن کریں گے اور انشاءاللہ ساتھ چلیں گے سوائے ان کے جو نو مہی کے واقعات میں انوالڈ ہیں نو مہی بلوں کے ساتھ نہیں بیٹھے لیکن انشاءاللہ آج جو حکومت بان رہی ہے اتنی تگڑی اپوزیشن کے ہوتے ہوئے آپ کے خیال میں کوئی معاملات چلائے جا سکتے ہیں یہ جب لیکن ایمان صاحب ان کا ایجنڈا کیوں اور ہو سکتا ہے ہمارا ایجنڈا صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ ہے ملک کو اس بہران سے نکالنا اس میشی اس غریب بیروزگار جو آج مہنگائی سے تنگ ہے بیجی کے بلوں سے تنگ ہے اس میشت کو سنبھالنا جو عام بندے کی جسے چیخیں نکال دی ہیں اور انشاءاللہ اس میں تمام وہ لوگ جن کے سینے میں دل ہے اور جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے ان کی تیاست سے اور ان کی ذاتی انا سے بڑا ہے انشاءاللہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے ہمارا ساتھ دیں گے اور ملک کے ان بہرانوں سے ان مشکل حالات سے انشاءاللہ ہمیں کٹھے نکالیں گے چھیک ہے بس رضا ہے کیا ہوا ہے الیکشن میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ روٹین میٹر ہے ہاتھ مرتبہ شاید ہم نے ایسے ہی الیکشن دیکھے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پٹیشنیں ہیں اعتراضات ہیں یہ پہلے بھی الیکشنوں پہ ہوتے ہیں کیوں آپ کو لگتا ہے یہ اس دفعہ مختلف ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان بھر میں جو کچھ ہوا ہے ایک سو ستر سٹے ماری تھی میں ابھی ان کو چھوڑ دیتا ہوں چونکہ میں نے خود ایمینی کا الیکشن لڑا ہے میرا حلقہ جنوبی پنجاب یہ کہتے تھے کہ گاؤں میں خان کا ووٹ نہیں ہے پی ٹی اے کا ووٹ نہیں ہے بہاول نگر فور ہے میرا حلقہ این اے ون سکس تری لکھیں اس کو اور رورل حلقہ ہے تحصیل حرون آباد تحصیل فوٹ آباس اب میرے ساتھ پہلے تو یہ ہوا کہ مجھے نومینیشن پیپرز نہیں داخل کرنے دی بندے پکڑ لیے سکروٹ نہیں میں بندوں کو اٹھایا سب کچھ آئی کورٹ کے ذریعے کر رہا پیپر ریجیکٹ ہوتے ہوتے سپریم کورٹ آ گیا سپریم کورٹ سے میرے کاغذ بھال ہوئے اس وقت ٹوٹل میرے پاس آٹھ یا نو دن تھے نشان ملا واپس گیا کیمپین نہیں کرنے دی ایک دن انہوں کا یہ باہر نہیں نکل پائے گا کرفیو کے میرے لئے حالات لوگوں نے میں صرف آپ کو صرف کہتا ہوں یہ حلقہ آپ کے ذریعے جانا چاہیے پوری قوم تک پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا میرے پاس پہلے تو میں جو بات کروں گا حلفاً اللہ کو حاضر ناظر جان کے کروں گا اور میں چیلنگ دیتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کہہ رہا ہوں میرے پاس فارم فورٹی فائیو جو وہاں پہ پریزائڈنگ تھے جنہوں نے دی ہیں میرے پاس تمام وجود ہیں یہ بوکہ میں جو الیکشن کمیشن میں بھی جمع کروا کے آئے ہوں اس کے تابعہ جو ریزلٹ ہے تین مین پارٹی سے الیکشن لڑ رہی تھی وہاں پہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک آپ کی ایک مسلم لیگ نون سے اور ایک مسلم لیگ زیاہ سے مسلم لیگ زیاہ کی طرف سے محمد اجازو لک اور مسلم لیگ نون وہاں سے نورلہ سن تربیر شوقت مسرہ کے ووٹ ہیں چھینوے زار ساتھ سو دس نورلہ سن تربیر سیکنڈ کون ہے چوہتر زار تین سو تیتیس یہ آپ اپنی کیلکولیشن کے مطابق بتا رہے ہیں اپنی نہیں ایکارڈنگ ٹو یہ فارم فورٹی فائیو اور میں نے آپ کو حلف دیا ہے میں جو بات کر رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہا رہا ہوں اچھا جو تیسرے نمبر پہ محمد اجازو لک دو نمبر پہ جو لوگ تھے ان کو اٹھا کے جتا دیئے گا اور ایک نمبر کر دیا میرے حلقے میں سب سے انٹریسن سیچ ہے تیسرے نمبر پہ ہوں محمد اجازو لک جو مسلم لک نون سے بھی نیچے ہیں بیس سار ووٹ میرے سے چالیس سار ووٹوں سے آ رہے ہیں اور ان کو نوٹیفائی کر دیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جمہوریت اسمبلیاں کیا اس طرح اور ہر علقے میں یہ ہوئے ہیں ہم میرے بہاونگر کے آجا دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کرنا ہی ہوتا تو کیپی کیوں ہار گئے منسیرہ میاں نواز شریف خود ہار گئے پھر وہ کہتے ہیں کہ رانس سنولہ ہار گئے خاجہ سعاد رفیق ہار گئے تو ان کے تو اپنے جعوی لطیف بھی آ رہ گئے تو ان کے تو اپنے بڑے بڑے نام جو ہے ساری ہارے ہوئے تھے یہ چار پانچ اس لیے رکھیں گے آپ جب سے بھائی میرے سوال کر سکیں ساری ہارے ہوئے تھے برے گی کیپی دیکھیں اس کا وہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جتوانہ دے تو ان کو بھی جتوانہ دے سوال کرتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر بھئی جتوانہ تھا تو ہم ان کو پھر سب کو جتوانہ دیتے پہلے کیپی کیا آپ نے بات کی پھر سب کو جتوانہ دیتے کیپی کا کلچر جو ہے نا ہر کسی کو پتا تھا کہ وہاں کیا ہونا ہے دیکھیں پنجاب کا کلچر ہو رہا ہے کیپی کا کلچر ہو رہا ہے کیپی کو سب سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں پہلے بھی وہاں پہ اپرائزنگ کتنی ہے ابھی بھی میں پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے میں والا با خدا یہ کہتا ہوں میں تو خود اپنے اپنے حلقے کا ویٹنے سنو میں کسی کو چھوڑ دیں کہ میں لاہور کی ٹوٹل مجھے پوری جو ابھی من کے پریزنڈ سایج ملاقات تھی روکرسن صاحب ہمیں کٹے تھے اس نے سوائے دو سٹیوں کے حمزہ شہباز کی اور یاد صادق صاحب کی وہ بھی ایم پیو والی باقی ٹوٹل سٹییں ہاری ہی تھی رات و رات چینج کی اچھا اچھا اب میں کہتا ہوں کہ یہ ہر حلقے میں ہوا ہے اچھا اب شوقت بسرا اوپن چیلنگ دے رہا ہے اور میرے ساتھ یہ انٹریسٹنگ کیا کہ مسلم لیگ نون والا کینڈڈ بھی رو رہا ہے وہ میرے ساتھ الیکشن کمیشن کیا ہے اچھا اس نے کہا جی میرے اس کے سوات پر یہی فورٹی فائیو ہیں اچھا ازر بھائی مجھے بتائیے کہ اس الیکشن کے ذریعے کیا آپ نظام کو چلا لیں گے کیا سٹیبلٹی آ جائے گی اچھا انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ان کا پروگرام میں سنرا تھا دانیل میرا بھائی ہے ان کا پروگرام ہے لٹور فٹو میں نے پہلے بھی کہا تھا ان کی تمام لیڈرشپ جا ہے ان کا پیسہ باہر اولاد پاہر کاروبار باہر تو مجھے بتائیے کہ اچھا انہوں نے کچھ کرنا ہوں تھا کندینا جڑے لہور پیڑے اپنڈی بھی پیڑے انہوں نے سولہ مہینہ حکومت چلائی مجھے بتائیں ابھی کہہ رہے تھے بجلیکی کا قیمت چار گناہ بڑی وہ ابھی ہو سکتا ہے پہلے جو کہتے ہیں کہ مل جل کے چلانا پڑا تھا ابھی شاید پیپلز پارٹی نہیں ہوگی ان کے ساتھ باقی بہت ساری ہوگی ہوگی آپ جو لگتے ہیں پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہوگی پہلے جو چلا رہے تھے وہ انڈیا سے آئے ہوئے تھے یا افغانستان پہلے بھی یہی چلا رہے تھے اور جیسے حکومت ختم ہوئی آپس میں پھر وہی دنگا مجھتی وہی توپی ڈراما لیکن آپ نے بڑے امپورٹنٹ یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر کوئی دانیال چودری صاحب اگر کوئی حکومت انپاپلر ہو دیکھیں وزیراعظم بن جائیں گے نمبرز آپ لوگوں کے پاس ہیں میرے ایک سوال ہے ایٹی نائنٹی پرسنٹ لوگ اگر اس حکومت کے ساتھ نہیں کڑے ہوں گے اس اسمبلی کے ساتھ نہیں کڑے ہوں گے کس طرح آپ اسمبلی کے ساتھ کیا واقعی دانیال چودری صاحب انپاپلر ہوگی یہ آج جو باتیں کر رہے ہیں کیا بھول گئے ہیں یہ حلف کے اوپر انہوں نے سائفر کے اوپر کیا بات کی تھی یہ بھول گئے پینٹس پنچر پینٹس پنچر کے نعرے لگاتے رہے انہوں نے کہا کہ پینٹس پنچر پینٹس پنچر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پینٹس پنچر پنچر مفتوضہ تھا ان کی سوال سوال گندم جواب چنے دانیال بھئی ایسے نہ کریں سوال پہ آئے دنیا ہستی ہے خدا کی قسم آپ پہ دنیا ہستی ہے کہ یہ چاہے لوگوں کو بگو سمجھتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میں نمان صاحب سے بات کر رہا ہوں اب ذرا وہ بتائیں یہ جو سائفر اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے اس کا ایسے دیکھیں میرا سوال صرف یہ تھا کہ بات تو ادھر ہی آ جاتی ہے پھر کہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ اور جھوٹ کے اوپر جھوٹ ان کی سیاست جو ہے وہ ہائی جلاو گراؤ تفریق بانت کے سیاست اگر الیکشن کا جواب دے تو مجھے پکڑ لیجئے آج آج بھی وہی بات کرتے ہیں آئے بریشہ آئے بریشہ یہ فارم فورٹی فائیب ہم بھی لہراتے تھے انہوں نے فارم فورٹی فائیب ریزلٹ دس بجے آ رہے ہیں نو بجے آ رہے ہیں ان کے پاس دس بجے ان کے پاس سارے فارم فورٹی فائیب تھے نو بجے ان کے پاس چل رہے ہیں وہ کانگرسمن ہو باہر سے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے یا کوئی اور لوگ ہو بیرونی طاقتیں ان کے پروپاگینڈا کے لیے ان کے پاس پوری پروپاگینڈا ٹیم ہے جو چلتے ہی پروپاگینڈا کے اوپر ہیں اور آج جب یہ بات کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے سیکھولڈرز جب ہار گئے ہیں تو ان کی ہارڈ دھیک ہے اور یہ مجھے بتائیں ان کو مسلمی قنون میں آ رہا ہے ان کو اجاز الحق نے آ رہایا وہ بند اس کینڈیٹ نے جس کو ہماری جماعت سے کٹی نہیں دینا چاہتی تھی لیکن آپ بتائیں کہ اگر وہ جیت گئے ہیں تو پھر اس کا فائدہ آمے تو نہیں ہوا تو اگر آپ کہ یہ ان کی جو چیز ہے ان کی جو رٹ ہے وہ ادھر سے ہی جو ان کی جو پولی سٹوری ہے وہ ادھر سے ہی نوک آؤٹ ہو جاتی ہے کہ یہ وہ ان کے خلاف تو ہمارا کینڈیٹ دانیل بھائی مسلم لیگ نون کا کینڈیٹ بھی جھوٹ بول رہا ہے دانیل بھائی دانیل بھائی میرے سوال کا جواب تھی آپ نے بہت اہم بات کی ہے دانیل بھائی دانیل بھائی اچھا ایک منٹ دانیل بھائی مسلم لیگ نون کا کینڈیٹ بھی جھوٹ بول رہا ہے دلی طور پر ان کے ساتھ ہیں لیکن ملک کو تقسیم نہ کریں ملک کو آگے بڑھیں گے ملک آگے چلے گا تو بہتری ہو رہا ہے اور آج بھی اگر ان کا یہی طریقہ رہا ہے تو ملک بچھے بچھا رہے گا بچھا رہے گا بچھا رہے صاحب اس میں اب میرے خیال ہے تھوڑے آگے کی بات جو ہے وہ میں چاہتا ہوں آپ دونوں سے وہ بھی ڈسکس کروں آگے کا راستہ آپ کے خیال میں کیا ہے آگے کا راستہ ایک ہی ہے کہ ہمیں حکومت بنانے لیے یہ نمبر آپ کے پاس نہیں ہے آگے کا راستہ ایک ہی ہے اچھا اگر آپ فرض کریں آپ ڈاکا مار کے آپ چوری کر کے آپ نے اپنے منڈن چھین لیا ہے راستہ ایک ہی ہے عمران خان پاکستان ہے آپ کو پاکستان سے بات کرنی ہوگی اگر آپ عمران خان سے بات کر رہے ہوں گے تو آپ پاکستان سے بات کر رہے ہوں گے اب بھی یہ میرے بھائی بات کر رہے تھے نا یہی کہتے تھے نا وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کے علکے میں ان کا اپنا بندہ بھی آ رہی ہے اچھا اگر وہ اس سے بڑی مثال کیا ہے کہ اگر وہ رو رہے چلی شوقت بطرہ تو روتا کہتا ہے کہ غلط ہوا ہے یہ میں پھر کہتا ہوں آپ نے کہا جالی میرے پاس تمام فارم 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 ہیں دانیل بھائی میں سکرین پر دکھا رہا ہوں آپ کو میں اپنی بات کرتا ہوں آپ ان کو چیلنج کریں میں آنوت کہہ رہا ہوں حلفا کہہ رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں میرا کیونکہ ذاتی کیس ہے میرے پاس فارم فارم ہے آپ میرے بھائی لوگ پیش ہوئے تھے میں پھر بتاؤں آپ کو رحمان بھائی پلیز کہ آپ لوگ جو اہمکوں کی جنت میں رہ رہے ہیں آپ لوگوں نے پہلے بھی یہی کیا ہم آئیں گے بجلی سستی ہو جائے گی ہم آئیں گے ملک میں پیٹرول ڈیزل یا پھر چینی دیکھیں مجھے ایک چیز ایک چیز میں آپ سے ضرور جانا چاہتا ہوں آج کے پی کے وزیرحالہ کے لیے علی امین گھنڈاپور کو نومنیٹ کر دیا ہمارے عبزینوں میں یہ تھا اور بہت سرے لوگوں کا بھی تاثر ہو جائے کہ شاید پی ٹی آئی اب اس سے آگے جانا چاہتی ہے نو مئی کے معاملے کو پسے پشٹ ڈال کر کیونکہ آپ کی جو لیڈرشپ ہیں اس پر بڑے مناسب لوگ ہیں بڑے وہ اچھی بات کرتے ہیں بیریسٹر گوھر ہیں علی محمد خان ہیں یہ تمام کے تمام لوگ علی زفر صاحب یہ سارے کے سارے لوگ اچھی مسالحت کی بات کرتے ہیں لیکن اس سے ایسا میسیج گیا ایسے ایسے میسیج گیا شاید پی ٹی آئی بھی مسالحت کے لیے شاید اس پر نہیں آنا چاہتی ہے یہ ہماری فوج ہے یہ ہمارے ادارے ہیں یہ ہماری سلامتی کے زامن ہیں صبح سے میں یہ پرابگرنہ سن رہا ہوں کہ ان کو نامزد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریزسٹنس چاہتے ہیں یہ لڑائی چاہتے ہیں یہ کیوں ہے کیوں تاثر یہ دیا جا رہا ہے یہ ہی تو کانٹروورشن بنا رہے ہیں اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے جب آتا ہے بوٹ کوئی بوٹ کوئی زدو دو سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑو نامینہ کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری اداروں کے ساتھ یہ ہمارے ادارے ہیں اور ہمیں فخر ہے ہماری فوج پہ ہمیں فخر ہے اپنی انٹلیزنزنسیز پہ اگر وہ گنڈا پور صاحب ہوئے ہیں تو خان صاحب کو بہتر پتا ہے دودھ پینے والا کورن اور خون دینے والا کورن ان کو پتا ہے کہ پارٹی کے ساتھ کس نے آگے لے کے جانا ہے اگر کینڈیٹ ہمارا ہی ناؤس ہو رہا ہے اور اس کو جوڑ کس سے رہے ہیں نو مئی کے ساتھ نو مئی کو نہیں بھول رہے ہیں یہ ابھی وہی مائنسیٹ بیٹ یعنی کہ سودا اپنا کیا بیچنا ہے چورن نو مئی نو مئی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نو مئی کہہ رہا ہے آپ نے اس کے بعد سارا کچھ کر کے دیکھ لیا ریزلٹ کیا ہوا آپ کے خلاف آپ نے پارٹی توڑی بلہ چینہ لوگوں کو پکڑا اور یہ سارا کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ یہ کر رہے تھے ابھی بھی یہ کر رہے ہیں ہمیں اداروں سے کوئی گلہ نہیں میں کل کے بات کرتا ہوں انشاءاللہ سینس مل پرویل یہ اداروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش مت کریں یہ ہماری پاک فوج کے پیچھے چھپنے کی کوشش مت کریں آنے والے دنوں میں پھر کہہ رہا ہوں وہ وقت دور نہیں ہے انہوں نے بیڈلی پہلے ایکسپوز ہو چکے ہیں یہ گورنمنٹ دوبارہ کر کے وہ اپنے انجوائے کر لے نا وزارتیں وزارت عظمہ جہاز کو اس طرح استعمال کیا جیسے چنگچی رشتہ استعمال کرتے ہیں ابھی بھی یہی کریں گے یہ لٹو پٹو پروگرام ہیں لٹو پٹو پارٹی ہیں پٹی اے آپ کہہ رہے ہیں آگے بڑھنے کے لئے تیار ہے آگے بڑھنے کے لئے تیار ہیں کیا راستہ ہوتا ہے بڑھنے کے لئے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آپ منڈٹ چھین لیں یہ راستہ ہوتا ہے کہ آج بھی آپ بازنہ آ رہے ہیں اور ہمیں جیلوں کو پیچھے رکھیں مقدمے کریں ایف آئی ایری درج کریں اس کے لئے بہا ہول کریئٹ کرتے ہیں میرے پاس اب ڈیڑھ منٹ ہے میں دانیال سے بھی ان کی رائل جو ہے وہ لے لوں دانیال آگے بڑھنے کا راستہ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو باہر رکھنا ہوگا یا پی ٹی آئی کو اندر دھارے کے اندر جو ہے وہ لانا ہوگا یہ سیاسی جماعتیں جہاں پر ہیں آج جو انہوں نے چیف منٹر اپنا نومنیٹ کیا ہے وہ آپ سمجھ نہیں سکتے یا کیا ہم گنگے ہیں یا ہمیں بہرے ہیں یا نظر نہیں آتا کہ انہوں نے یہ یہ مصالیت کے لئے نہیں کیا یہ ریکنسیلیشن کے لئے نہیں کیا یہ انہوں نے پھر سریکٹ کیا ہے اور یہ سریکٹ کرتے رہیں گے کیونکہ ان کی سوچ یہ ہے یہ منٹر پہلے کار کہ ان کی سوچ نفرت ہے ان کی سوچ تفرید ہے ان کی سوچ ہے کہ ملک کو ڈوائیڈ کرنا لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود انشاءاللہ یہ ملک آگے بڑے گا پاکستان کو بہتری سیدھ رکھ جائے گا مریم نواز صاحبہ تو آرڈنال کا گریمہ دا اور مریم نواز صاحبہ چاہے رہے آپ کی ہوتے پر ملک سوائے اس بات کے کہ آپ نے دیاری گا لگانی ہے آچھا ہم پنجاب کو بھی واقع اسی طرح واپس آچھا چار دفعہ وزیر اعظم چار دفعہ وزیر اعلا کس کو پاگل بنا رہے ہیں یہ آرہے ہیں وہ تو پہلی دفعہ بنی ہے مریم نواز مریم نواز پہلی بنی ہے پہلے وہ کون تھے وہ مسلم لیگون کے تھے یا پیپلز پارٹی کے تھے میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا بہت چکریہ دانیال چودری آرہال آج کے پروگرام تھے اب یہ صورتحال کچھ واضح ہونا شروع ہو گئے دیکھیں اب یہ ہر چیز جس طرح سے یہ تحادی جماعتیں اب اکٹھی ہوئی ہیں جس طرح سے انہوں نے آگے بڑھنے کا راستہ دیفائن کیا ایسا ہی ہوتا ہے یا پھر کہانی کے اندر ابھی بھی کوئی ٹویسٹ ہے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد